تو وہ کہاں سے وہ کرتا تو پھر وہ دس ہزار جو آرپال نے بھیجے وہ اس نے پھر جمع کروائے بابر ملک والے کہنے لگا مجھے ملے نہیں دس ہزار کروا دیئے جو وہ کروا دیئے اب ثابت ہو گیا کہ اس نے بیمانی کی تھی نا کروا دیئے یہ شاہ صاحب ہوتکر مولے کے وہ دلشت ہوئے وہ آرپال سے بھیجے راشتہ جائے اتنے سے مسکال آئی اسلام علیکم پیجن اینکر جہدی مل ڈریکٹر پیجن گراری فیصلہ بار اس وقت آپ کے ساتھ لائیو ہے نواب شاہ سے دوستو اس تک میں نواب شاہ میں سردار احمد سندھ کے سردار رست میں سندھ سندھ بلخصوص اور آل سندھ بیل امو جانی پیچ جانی شکتی ہے کسی طرف کی محتاج نہیں حلیف اور حریف دونوں کو یک سا عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کموتر پروری کے حوالے سے ان کا نام بہت نمائی ہے اتنا نمائی ہے کہ ان کے بغیر کہہ لیں کہ کموتر پروری مکمل ہی نہیں ہوگی لوگ ان کی طرف جاکتا جاکتے ہیں محبت کے لیے شوق کے لیے ان کی رہنمائی میں بہت سے دوست شوق کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں سندھ کی طریقہ سب سے عظیم الشان ایک اکٹھ ہوا تھا خیر پر میں جس میں سردار صاحب کو اللہ پاک نے بے اشمار اتنے سے نوازا تھا میرا خیال ہے کہ اٹھارہ شگرد ایک ایک ہی مرتبہ انہوں نے استاد کیے تھے وہ بھی نامی گرامی اور انہوں نے دو سو اسی سے نوے تقریباً استادوں شگرد انہوں نے آگے کیے تھے یہ عزاز اندرونے سندھ میں پہلی بار بلکہ پورے سندھ میں دیکھنے میں پہلی بار رہا ہے ایسے بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اتنی عزت اور اتنی مہربانیوں سے نوازیں دوستو آج سردار احمد صاحب استاد سردار احمد صاحب اپنے بہت خاص مہمان جنہوں نے انیوٹیشن دی تھی تو بہت سر پر بھی یوکے کے بارنیوں ڈریکٹر استاد امجد بحمود صاحب جو یوکے سے تشریف لائے ہیں مانچسر سندھ کا تعلق ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں آج ان کو شوق کروائیں گے اور اس یوکے حوالے سے آپ کو کچھ گائیڈ لینڈ بھی دیں گے آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی سردار صاحب سے بھی ملوائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے کچھ برڈ بھی آپ کو دکھائے جائیں اس وقت میرے ساتھ ہیں جی دوستو شکریہ شکریہ ساہر حسرار بھائی بہت شکریہ ساہر رضوان بھائی عمران بھائی ملانی خنصہ صاحب بکٹی صاحب عارف بروہی صاحب ساہر ردشان شرادی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تارک یوکے سے تارک بلہ صاحب یوکے سے ہے میرے ساتھ چی عمر عیاض صاحب ہے میرے ساتھ جی عمر عیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے عمر بھائی بہت شکریہ ہے دوستو آج آپ کو شوقہ مد آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت مد آئے گا تھوڑا سا بھی انتظار کریں آج کی یہ جو نشست ہے جس کو میں زوگ شوک کے نام سے عموماً یاد کرتا ہوں جس میں دوستوں کو ملوائے جاتا ہے اور ان سے کوئی گفتگو کی جاتی ہے بہت سائے حوالوں سے اور پھر ان سے کوئی گفتگو کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ آپ کو پتا چلے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں لوگ کس طرح ان باتوں کو کرتے ہیں جی بلا بھائی جان آپ کا بہت شکریہ جی اسرار جبران صاحب بہت شکریہ جی دوستو کس وقت یہ دیکھتے ہیں یہ سردار احمد صاحب کی چھت سے آپ اس وقت آپ کو لائے بن کی چھت دیکھ رہے ہیں یہ ہم کی چھت ہے جی جی اسلام علیکم جی سردار بھائی کیسے ہیں جی اللہ کا بڑا کرم جی سردار بھائی الحمدللہ آپ سلام علیکم ٹھیک ہے جی سردار بھائی آج آپ کے مہمان یوکے سے تشریف لائے ہیں حمجد محمود صاحب آپ کی انفیٹیشن پر وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر آئیں کچھ ان کے ساتھ آپ کی باتیں بھی ہو جائیں اور کچھ زوک شاو کے حوارے سے بھی سلسا چلیں جی آئے پھر جی سردار صاحب مہمانے کی آحمد کے ستھے میں ان کو ویلکم کرنے کے لیے ابھی ملتے ہیں جی جی سردار بھائی آسفام علیکم جی جی حمجد بھائی والیکم اسلام جی ویلکم کرتے ہوئے سردار بھائی شکریہ سلام جی سردار بھائی خیرپر سے ہیں جی اور سردار بھائی کے پاس شام سے ہیں جی خیل انہوں نے ہمیں رات تقریباً چار بجے والیکم کیا جی میں ان کا شکر دارو انہوں نے ہماری بہت خدمت کیا ہے بہت محبتوں سے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں جی یہ ان کی محبت ہی کا صلاح ہے کہ ہمیں یہ ایسے ایسے محبتیں کرتے ہیں اور ہمیں یاد کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا فدر بھائی جی آبد بھائی بھی پتوں کیسے آئے ہوئے ہیں جی اور ارفان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی جی آبد بھائی کیسا لگا جی آپ کو جواب شاہ پہ آج کے جی بہت اچھا لگا جی نام بہت اچھا لگا جی سردہ بھائی سے ملاقات ہوئی ہے جی بڑے اچھے نفیس انسان ہیں اور دکھلو کر کے بڑا مزا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آبد بھائی جی جی بھائی سارا آپ کا بہت شکریہ آپ نے سارا دن اور ساری دار تمہارے لئے اگزار کیا جی یہ آپ کی محبت ہے اس لئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی آپ نے محضت مہمار کو خوش آمدید کیانے کے لئے ان کو ویلکم کرنے کے لئے جو 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 محمود صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں نواب شاہ نے پہ سندانے پہ اور مستر عابد کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں نواب شاہ نے پہ بہت اچھا ہشی ہوئی ہمیں ملکے سب دوستوں سے شکریہ انشاءاللہ بھی آگے ملتے رہیں گے جی شکریہ جی دوستو عبجد بھائی یوکے سے تشریف لائے ہوئے ہیں جی آج ان سے بھی کچھ کفکو کرتے ہیں اور ان کو ونکم کرنے کے لئے سردار صاحب نے جو ہمیں عزت پخشی ہے ہم اس کے شکر گدا رہا جی عبجد بھائی اسلام علیکم جو جی اسلام علیکم جو جو دیکھ رہے ہیں بہت بہت اسلام علیکم پاکستان میں ورڈ میں سپیشلی میرے مانچسٹر یوکے کے سابس سازہ اور سب شاگیر چھوٹے بڑے سب کو بہت بہت سلام علیکم جی میری طرف سے ہم آئے ہیں جی نواب شاہ سندھ ماشاءاللہ اتنا پیار اتنا پیار اور اتنا وام ویلکم کیا ہے سردار بھائی نے میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں صحیح بات بولوں کہ سنا ضرور تھا کہ جی میمان وازی سندھ کی میمان وازی آج دیکھی ہے پندرہ گھنٹے کا سفر کر کے ادھر پہنچے تو یقین کر کے سردار بھائی عابد بھائی کو جیسے انہوں نے ہمیں ویلکم کھا ہے تو ہم ساری تھکن بھول گئے آپ کا بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناب باقی میری طرف سے یہ ہمائیں در پورے یوکے جو بھی میرے دوست ہیں بھائی ہیں سب پورے یوکے کے استاد سب کو سلام علیکم یہ میں آپ ادھر بیٹھا ہوں پورے یوکے کی طرف سے بیٹھا ہوا تو یوکے والوں کا بھی سب آپ کو سلام دے رہے تھے جناب جب میں آیا ہوں مریشی صاحب سارے دوست بھائی اکرم بھائی تارک بھلا صاحب سارے ہمارے دوست جتنے بھی ہیں سب نے کہا تھا کہ میرا ہمارا سلام دینا جا کے جراب میں نے سب کا سلام بھی سردار بھائی کو اور عابد بھائی کو دے دیا ہے اور سب کو دوں گا بھی انشاءاللہ آکے جا کے بھی لڑکانا بھی تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے سب کو صحیح دے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے سردار صاحب سے آپ کی پہلی ملاقات ہو رہی ہے سردار بھائی سے یہ پہلی ملاقات ہے سردار بھائی سے لائف میں میں پہلی دفعہ ہی در آیا ہوں جی سردار صاحب سے ملاقات کے بعد کیسا لگا آپ کو کیسا پایا جو سوچا تھا یا کوئی جیسے ہوتا ہے خیالات میں کہ ایسے ہوں گے تو کیسے لگیں گے ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا جی نہیں دیکھیں میں نے سوچا یہ واقعی میں سچی بات بتاؤں جو اٹھ رہی میں کبھی بولا جو سچ بات یہ تھی تو میں سوچا تھا کہ یار آپ بول رہے تھے کہ سردار بھائی بندے بھیج رہے ہیں ہم وہ ریلوے سٹیشن پہ بندے پہنچے ہوں گے میں نے ایک دو رفعہ سون کیا جب آپ سے بات کی تو آپ نے بولا کہ وہ بندے آئے ہوئیں گے یار اٹھ رہے ہیں نیچے آپ کہہ رہے تھے دیکھنا جا کے کہ وہ کون کون آیا نیچے تو میں پلین سے اترا ہوں تو میں تو حیران رہے گا سردار بھائی صبح ساڑھے تین بجے دو رات پہلے سوئے نہیں تھے وہ سردار بھائی آبد بھائی سارے یہ یار دو یہ پیار نہیں تو اور کیا آئی ہے یہ مجھ کو بتائیں اتنا پیار یار وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو یار دو ایک رات نہیں سوئے چلو یار آ جائیں گے ٹیکسی لے کے آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں کسی بھی طریقے سے پہنچ جائیں گے ایڈریس ان کے پاس ہے لیکن وہ خود پہنچے ہوئے ہیں ہم کو لینا کے لیے